بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مارک اور مولاگ کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید آج کل سوشل میڈیا پہ مولانا تارک جمیل اور حامد میر والے واقعے کی بہت چرچہ ہے ایک عالم دین جو دین کی خاطر کچھ بھی قربان کرنے کو تیار ہے اور ایک نیوز اینکر جو پیسے کیلئے کچھ بھی کر سکتا ہے اب آپ حامد میر کی گفتگو سنیں گے جو ٹیلی تھان کے بعد حامد میر نے اپنے پروگرام میں کی بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جو اس ٹیلی تھان کے آخر میں مولانا تارک جمیل صاحب نے دعا کرائی یقیناً انہوں نے خلوص نیت سے دعا کرائی ہوگی اس میں انہوں نے میڈیا کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کی جس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ وہ دعا کے بعد پروگرام ختم ہو گیا تو میڈیا کے پاس رائٹ نہیں تھا اپنا دفاع کرنے کا یا جواب دینے کا تو میں صرف یہی کہوں گا کہ مولانا تارک جمیل صاحب نے کہا کہ جتنا جھوٹ میڈیا پر بولا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں یقیناً ہوئے ہوں گے انہوں نے ایک ٹی وی چینل کے مالک کا ذکر کیا نام نہیں لیا ان کو اس کا نام بتانا چاہیئے تھا تو جو بھی میڈیا پر بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور مولانا تارک جمیل صاحب سے درخواست ہے کہ آئندہ جب وہ ایسی بات کریں تو نام ضرور لیا کریں سب کے بارے میں غلط فہمی پھیلانا بھی وہ ٹھیک نہیں ہے اور انہوں نے آج جو باتیں کی بڑی اچھی بات ہے یہی باتیں وہ نائٹیز میں جب نواز شریف صاحب وزیراعظم تھے تو ان کی کابینہ کے اجلاس میں بھی وہ جاتے تھے وہاں پر بھی وہ اسی طرح خضوع خشوع سے باتیں کرتے تھے اور وہ نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی وہی باتیں کرتے تھے جو آج کل وہ عمران خان صاحب کے بارے میں کر رہے ہیں میں اس پر زیادہ بات نہیں کرتا جی بلکل حمد میر صاحب جھوٹے پہ خدا کی لانت ہو اب جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں نواز شریف طیر القادری کو سالن ڈال کے دے رہے ہیں اور یہ کسی محفل میں دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہیں اور یہ نائنٹیز کے دور کی ویڈیو ہے جب شباز شریف اور نواز شریف طیر القادری کی جھوٹیاں سیدھی کرتے تھے لاہور مارڈل ٹاؤن کی جامعہ مسجد میں جی بلکل حمد میر صاحب جھوٹے پہ خدا کی لانت آپ کو ممبئی حملہ تو یاد ہوگا اور اجمل کساب بھی یاد ہوگا جس کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ یہ پاکستان کا وہ قصبہ ہے جہاں پہ اجمل کساب پیدا ہوا یہ اس کی گلی ہے یہ اس کا گھر ہے لیکن بعد میں پتا چلا اجمل کساب تو انڈین شہری تھا اور کچھ عرصہ پہلے اس کا ڈومی سال بھی منظریں آم پہ آیا جو کہ انڈین تھا اور اس سے ثابت ہوا کہ اجمل کساب انڈین شہری تھا اب آپ قوم سے کب مافی مانگیں گے کہ نہیں مانگیں گے اللہ آپ کو تفیق ہی نہیں دے گا انشاءاللہ کیونکہ مافی مانگنا ایک بڑے انسان کا ظرف ہے مولانا تارک جمیل جیسے انسان کا آپ جیسے جھوٹے مکار اور غدار کا نہیں جی حامد میر صاحب جھوٹے پہ خدا کی لانت کچھ عرصہ پہلے کراچی میں ایک واقعہ رونما ہوا جس میں مبعینا طور پہ آپ پہ گولیاں چلائے گی اور آپ مبعینا طور پہ زخمی ہو کے ہاسپیٹل چلے گے اب آپ پہ واجب ہے کہ آپ اپنا شرٹ کھول کے دکھائیں کہ یہ میرے پیٹ میں آٹھ گولیاں لگی تھی یہ اس کے نشان ہے ورنہ آپ جھوٹے ہیں جو کہ آپ ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اتنا شیئر کریں کہ یہ حامد میر تک پہنچ جائے اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ